میں اس سے یہ والا دانا ٹولتا ہوں یہ آڑو کی باغات ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر روڈ کی کنارے پر یہ لگ بیچ رہے ہیں یہ سارے آڑو ہے یہ دیکھ رہے ہیں سب کے سب آڑو لگے ہوئے ہیں یہ آڑو کی باغ ٹولتا ہوں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آڑو کی باغ میں کیا کہ آڑو کی باغ کس طرح ہے شلو شاہ سے آگے بڑھو یہ املوک ہے ساتھ میں علو بخارہ بھی ہے انار بھی ہے آگے سیب بھی ہے یہ بڑے بڑے جو نظر آرے درختیں سیب کے ہیں یہ ابھی کچھ ہے یہ تو بلکل چھوٹے چھوٹے یہ دیکھتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے یہ سارا جو ہے نا اس کا باغ ہے اس کے درخت ہے آڑو کی درخت ہے یہ اس کا میرے خیرم یہ سیب ہے جو بڑے بڑے نظر آرہا ہے یہ سیب ہے یہ دیکھتے ہیں پر کسی نے ایک دانہ پھینکا ہوئے یہ پکا پکا پتے ہیں یہ ہینڈ پمپ ہے آپ پر پانی جو ہے نا اس سے ابھی یہ پتہ نہیں کہاں سے دیکھتے ہیں پکے پکے یہ تو سارے کچھے ہیں اس میں کوئی بھی دانہ جو ہے نا پکا ہوا نظر نہیں آرہا یہ دیکھتے ہیں بہت میٹا ہے آگے وہاں پر اس کے پیکنگ ہو رہے ہیں اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ املوک ہے وہاں پر ان کے پیکنگ ہو رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ کریں یہ سارا لال ہی لال ہے یہ دیکھیںٹے ہیں ہی سوات میں یہ ہے کہ آڑو یو ہے نا یہ اپنا اپنا پیداوار ہے تعatra پکا ہوا ہے یہ دیکھئی یہ اس کا اپنا لوگ کے اپنے جو ہیں نا زمینوں پر ان کے باغات ہے آڑو کی یہ دیکھ لیجئے یہ سارے پکی ہوئے ہیں سارے آڑو جائے نا پکی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہوئے ہیں ایک ایک درخ میں بہت سارے جائے نا دھانی ہیں نیچے بھی اتنی سارے پڑی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ لوگ جائے نا یہ کوئی اسی چیز میں پکایا ہوا ہے تو یہ سارے ماشاءاللہ سے بڑی ہوئے ہیں اور خود بخود گرتے ہیں پھر اس کے یہاں پر جائے نا سائٹ پہ پیکنگ ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پر پیک کرتے ہیں اور پھر روڈ جو آگے روڈ ہے وہاں پر لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اس کے جو ہے نا گاڑی میں لوٹ کر دیتے ہیں اور جو فروٹ منڈی ہے وہاں لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر ان کی پیکنگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت سورت انداز میں ان لوگوں نے پیک کیا ہوا ہے اور یہ اس کے باغ ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آڑو کی پیکنگ کس طرح ہوتے ہیں اور اس کے باغ کیسے ہوتے ہیں اور پھر یہ آپ لوگوں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ یہاں کی مقامل ہوگی اور ان کے اپنے کیتوں پر ان لوگ انہیں لگائی ہوئے ہیں دورازی تسلور کارٹن ہو باسی تس ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کارٹن تک جو ہے نا یہ یہاں اس سے نکالتے ہیں تو میں اس سے یہ والا دانا ٹولتا ہوں ہے وہ دیکھ لگے یہ ٹولتا ہے مانا ٹولتا ہے ٹھولتا ہے موسیقا موسیقا میں سوات میں جو اڑو کے پیداور بہت زیادہ ہے اور تقریباً پوری پاکستان میں جو ہے نا یہاں سے اڑو یہ لوگ بیچ دیتے ہیں اور جو پروٹ منڈیوں میں پہنچتے ہیں تو یہاں سے یہ جاتا ہے تو یقیناً جو ہے نا یا سوات کے اڑو بہت مشہور ہے اور میٹا بھی ہے جائے کبھی اس کے بہت زبردست ہے خود بخود یہاں پر جائے نا یہ کاربیٹ وغیرہ میں نہیں پکاتے کہ خود بخود یہاں پر درخت میں پک جاتے ہیں اور پھر یہ یہ تھوڑ کے کارٹن میں پیکنگ اس کے ہوتا ہے اور پھر پروٹ منڈی پہنچ جاتا ہے تو امید ہے یہ بھی لاکھ بھی آپ لوگ پسند آیا ہوگا ہمارے ساتھ جوڑا رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں اور پیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ